آپ غلطی تسلیم کرتے ہیں؟ کیسے غلطی؟ کون سے غلطی؟ ان کو انٹرڈیوز کروایا اپنے لکے میں اور آج آپ انہی پہتے ہیں؟ یار میں نے جس کو کر رہا تھا ہوتا نام چوتی التاب تھا وہ اس کی گدی کا جانشیر فرق التاب ہے وہ آج بھی ادھر آ جائے انہوں نے کہا آپ کی جماعت کے سام سام سے بڑا آتھا یا اس کا برین ہیمرج ہو جاتا یا اس پارٹی جھوڑ جاتا اس کو اس نے مجبور کیا یہ اس دربار کا مجاور ہے اور وہ بارکہ گدیر شین ہے میں اس دربار کا خلیفہ ایول ہوں میں اس نے سیریر ہوں اس نے اس کو مجبور کا دیا کہ وہ پارٹی شوٹ کے چلا گیا کہ فرق التاب یا ڈی سی کو آپ کہہ دیں کہ فرق التاب جب دفتر میں اس کو پرسی نہیں دیں گی آپ کو فرق التاب کو جانتے ہیں آپ آپ کہے گی یہ بھی تنازہ ہے کہ یہ سائی وال سے آئے ہوگا ہے جس کا باپ دادا سائی وال میں دفن ہے جس کا باپ دادا جلو میں دفن ہو آپ انہیں جیسی انگریز بھی کہتے ہیں یہ کیا بولی تنقید نہیں ہے تو میں جناب آپ میرے بچے ہیں میں شاندار چونک میں کھڑو کر آپ سے معافی مانگوں یار یہ کوئی ہنتا ہے کہ بھئی اس کا جب یہ دادار ماتا ہے تو اس کے بھائی اس کے سالے اس کے بنوئی اس کے اس کی سالیاں وہ ہر سیٹوں پر آ جاتے ہیں یار رایا مطلوب صاحب کو کیا فیدہ ہوگا یہ پلوں کے نیچے سے بڑا پانی جائے گیا یعنی آپ بلے کے نشان پر بھائی نہیں نہیں بلے کے نشان پر بلے کے نشان ایک چور بلہ گواہ کر اٹھا کے لے آئے بلے کے آگے ہمیں ہاتھ بران کے کھڑے ہو جائیں گے ایک نوسر بہاد نے بلہ چھی لی ہم سے تو ہم ہر بات تیار کریں گے کہ وہ اس سے بلہ واپس لے لیا جائے میں جیل مجھ گیا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر گیا ہے بابا یہ مقت آیا تو ہم بابا جی اس کا انام دیں گے یہ انام دیا ہے اگر اے فواج صاحب اس دفعہ بھی جیت جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ازمی ایک درمہ جگڑا ہو ایک اپنی لفاظی سے یا قانونی پیچھتگیوں سے وہ دوسرے کا حق مار جائے تو اس کو کمیاب نہ سمجھو اس کا جواب دینا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خان کی پاپولیٹی کا فیدہ اٹھائے گا نا اس کی اپنی حصیت ہے میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں ابھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے میں آپ کے ساتھوں سے خان صاحب سے بات کرتا ہوں لوگوں سے بیڈیا سے بات کرتا ہوں ابھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے مطلوبیدی جو انا وہ شیر کے نشان کے بغیر لڑا ہے اب جو تانہ ہے وہ ازادوں میں دوار کھڑا ہے یہ پیڈی آئی کا ٹکٹ واپس کر دیں تینوں کا مقابلہ ترہا دیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ اے پوت اے میدان گھوڑا بھی حضر رہتے ہیں سواری بھی حضر رہتے ہیں میدان بھی حضر ہے اس کی زمانہ ضبط نہ ہو گئی تو میں جناب آپ میرے بچے ہیں میں شندار چوک میں کھڑے کر آپ سے معافی مانگوں گا وہ یار میں پجابی میں کہتے ہیں اس کو نئی اس طرح نہیں دیتا آپ کہتے ہیں یہ الیکشن جیت جائے گا انشاءاللہ بھی میں میں تو بڑا دکھ ہوگا کہ یہ پیڈی آئی کا ٹکٹ پر آر جائے کہ ہماری پارٹی آرے گی لیکن اس لیے ہم خان صاحب تا کہ یہ پیغام پچھانا چاہتے ہیں اس کے سالے اس کے بنوئی اس کی سالیوں وہ ہر سیٹوں پر آ جاتے ہیں کتوک ہے مجھے بتاؤ جو جنرل سیکٹری سے نے بنایا اس کا پیڈی آئی کے ساتھ اس کے علاوہ کیا تعلق ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے کیا کولیفکیشن ہے اس کی اس کو جنرل سیکٹری بنا دیئے اب وہ جنرل سیکٹری ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے سبحاناللہ وہی کاتر وہی منصف اس کے سیادہ ازاد یادتی کیا ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ کہ وہ خود گھر میں ہی وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو یہ خان تک کم ہے اپنا اعتجاہ ہی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں مرکی سیاست کا جہاں تک تعلق ہم عمران خان کے ساتھ ہیں صرف اور صرف جیلہ میں بھی ہم ہر سیٹ پر پی ڈی آئی کے ٹکٹ کے ساتھ ہیں ہم صرف اور صرف پورے پاکستان میں ایک شخص کے اقلاق میں نہیں تمام وہ لوگ جنہوں نے دوزار اٹھارہ میں پارٹی کو ووڑ دیا تمام وہ لوگ جنہوں نے دوزار اٹھارہ میں پارٹی کو سپورٹ کیا وہ متحد ہو کر اس کی مخاطفت کر رہے ہیں اور ہم جنہیں آپ جتانے کو انشاءاللہ کامیاب کرائیں گے آپ ذرا دیکھ کسی آگے ہوتا ہے کیا ابھی آپ مثل انکاغہ داخل میں تو اس انکاغہ کا نظرہ دیکھ لیتے ہیں نا اس لیے جو ساتھ لگائے تھے نا دودھ پینے والے مجلوع وہ تو بھی غیب ہو رہے ہیں لیکن آپ کو کیا یہ لگتا نہیں ہے کہ آپ کی فواجوی صاحب سے مخالفت کی وجہ سے راجہ مطلوب صاحب کو بہت فائدہ ہوگا یا رایہ مطلوب صاحب کو کیا فائدہ ہوگا آپ دیکھیں تو اسی ہوتا کیا ہے دیکھیں آپ آپ کا جو ووٹ بینک ہے میری بات سنیے گا آپ کا بھی جو ووٹ بینک ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹ ہے وہ ووٹ بینک ہے ووٹ بینک ہے نا وہ ووٹ اگر آپ فواجوی کے معاہد کرتے ہیں تو وہ پول ہوں گے فواجوی صاحب کو اور جو لازم ٹائم پول آپ نے کروا کہ ایک بڑی دس ہزار کی جو لیڈ تھی وہ انہی علاقوں سے بنی تھی نا ان کی وہ باسی ہزار ان کے ووٹ تھے بانوے کی چورانوے ہزار فواجوی صاحب کے ووٹ تھے تو وہ لیڈ تو پنندہ دخان سے بنی تھی تو اگر آپ وہ ہی ووٹ اٹھا کر دلوا دیں گے جتانہ صاحب کو یہ پاکستان طریقہ صاحب کا جو نظریاتی ووٹ ہے وہ تو فواج صاحب کو ملنا جو کہ انہوں نے بیٹھ کے مور پہ مجھ سے آپ کو یہاں کی صورتیار کے لمحے نہیں ہے یہ پولوں کے نیچے سے بڑا پانی بیائے گیا ہے یعنی آپ بلے کے نشان نہیں نہیں بلے کے نشان بلے کے نشان چور بلہ دھوا کر اٹھا کے لے آئے تو ہم اس کے بلے اسی سے پکڑے کے اس کی لاتیں ٹانگیں توڑیں گے یا اس بلے کے آگے ہیں وہ آدھ بلان کے کھڑے ہو جائیں گے ایک نوثر بہات نے بلہ چھین لیا ہم سے تو ہم ہر بات تیار کریں گے کہ وہ اس سے بلہ واپس لے لیا جائے خان صاحب کو نہیں پتا وہ کس طرح کا بندہ ہے یا ہم جیلوں میں گئے آپ اتنے مخلص میری بات سنیں دو دار چودہ میں میں جیل میں گیا کسی کو پتہ نہیں ہے کدھر گیا ہے بابا چار دن کے بعد میرے بیٹے نے تلاش کیا ہائی کورٹ کے آرڈر سے میں رہا ہوا جیل سے یہ مراسید کا کزن میرے ساتھ تھا وہ ڈی جی بڑھ میرے ساتھ تھا وہ رنگاوہ جو ویہاڑی کا صدر ہے وہ میرے ساتھ تھا ہم جیلوں میں گئے ہمیں خان اسٹیج پر کھڑے کر کے کہا یہ وقت آیا تو ہم بابا جی کوئی اس کا انعام دیں گے یہ انعام دیا ہے یہ صبح گرفتار ہوتے ہیں شام کو زمانہ دو جاتی ہے یہ کافی دن رہا کیا ہے اوہ یار یہ سارا پروام تھا یہ اس بہانے سے اپنی بیوی کو پرموڈ کرنا چاہتا تھا یہ گیا تھا نیرسل منڈیلا بننے اور اندر سے باہر آیا تو یہ خاور بن اکا بن کے آ گیا یار کیا کرتے ہیں آپ بات کوئی بات کریں ہاں کہ جس خاندان سے اس کا تلق ہے وہ تو ایک عظیم خاندان ہے جن کا نام لیتا ہے کبھی آپ نے دیکھے فرقلتاف کی ماں کو نہیں نہیں دیکھا کبھی اس کی ماں کو دیکھا تھا پہلے یہ ایک عظیم خاندان تھا یہ ان کے گھروں کی اپنی روایات تھی تو اسے نے تو ان کے روایات کو بھی توڑ دیا شہب ادنے سے ایک بیوی لائے میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں میری وہ بہو ہے کہ میرا بتیجہ ہے رشتے تو ہی ختم ہو جاتے میرا بتیجہ ہے میرے بھائی کا بیٹھ رہا ہے کوئی دشمن ہے میرا میں تو اس کی نظریہ سے اختلاف ہیں اس کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں مجھے دکھ ہے کہ وہ میرے اس خاندان کو جس خاندان کے لیے میں نے جوانی دی جس خاندان کے لیے میرا بھائی قتل ہوا جس خاندان کے لیے میرے باپ نے تیس سو دو جو ہے نا وہ برداشت کی جس خاندان کے ساتھ میرا ماما جو ہے نا وہ ساری زندگی رہا جس خاندان کے ساتھ میرا نانا رہا جو ہم تو چوزی فرد الدین کے ان کے ساتھ ہیں ان کا بتاؤں یہاں بند ہی کوئی نہیں بانترتا ان کو تو تعرف کرانے والا میں ہوں یہاں میں آنیر کہہ رہا ہوں کوئی چھپا کے بات کر رہا ہوں یہ تو مجھے بتائیں نا کہ میرے سے پہلے ان کا کون بند ہے دربان کرتا جو آج لگے پھرتے ہیں یہ سارے میں نے ان کے ساتھ لگائے تھے تو اس کیا میں جو دکھنی ہے تو اس خاندان میرا وہ اپنا خاندان ہے پھر آپ غلطی تسلیم کرتے ہیں کیسے گلتی کون سے گلتی ان کو انٹرڈیوز کروایا اپنے لکے میں اور آج آپ انہی پہ ترکھتے ہیں جس کو قریفتہ نام چوتی لطاف تھا وہ اس کی گلی کا جانشیر فرقلتاب ہے وہ آج بھی ادھر آ جائے انہوں نے تو آپ کی جماعت کے ساتھ ساتھ سے بڑا آتکار وہ یار حاصلی کیا آپ کو یہی تو پتہ نہیں ہے نا میڈیا کے لوگ ہیں آپ زیری باتیں دیکھتے ہیں نا میں سینئر جنلسٹو بیٹے انیس سو باسرنڈ میں صافت میں ہوں انیس سو باسرنڈ سے سیاست میں ہوں مجھے نا میں نے بچے پڑھائیں نا اچھا بھئی اس کو مجبور کر دیا گا تھے دو ایک طریقے تھے یا اس کا برین ہیمرج ہو جاتا یا اب اس پارٹی چھوڑ جاتا اس کو اس نے مجبور کیا اس کی مجودگی میں ایک بڑے درخت کی مجودگی میں ایک چھوٹا درخت پانپ نہیں سکتا وہ بڑا آدمی تھا ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا یہ اس دربار کا مجاور ہے اور وہ دربار کا گذیرشین ہے میں اس دربار کا خلیفہ ایون ہوں میں اس سے سینئر ہوں تو اس نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ پارٹی چھوڑ کے چلا کر جائے وگرنا آپ کے ساتھ دیں کہ فرق التام کبزور صاحب کا بندہ تھا کہ پارٹی چھوڑ جاتا ہے یا وہ بکا ہے وہ قطن نہیں بکا وہ کیا کتنے پیسے دے لیتے اب اس کو پیسوں کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے پردنا پیسے ہیں اس نے پارٹی کا ستیہ ناز کیا کہ جس خاندان کا اس نے نام بیچ کر اقتدار میا اسی خاندان کے جانشیر کو بھی پارٹی سیم بگا دیا یہاں دیکھ کے آپ یہ سارے لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے یعنی آپ کے مطابق فواج چودری نے مجبور کیا کہ فرق التام ہاں بلکل مجبور کیا میں چیلنگ کرتا ہوں میرے ساتھ کوئی آجائے مناظرہ کر لے بیٹھ جائے دریم دے مجھے کہ فرق التام یا ڈی سی کو آپ کہہ دیں کہ فرق التام جب دفتر میں اس کو کرسی نہیں دینی کہ آپ تو فرق التام کو جانتے ہیں وہ اس نانے کا بیٹا ہے جس نے صدیوں اس زلے میں زلہ کونسل کی چرمینی کیا اور اقتدار پر رہا ہے اس کا ماما یاسر امائیوں چکوار والے کے ایک ہی پھوپی کے ساتھ بیائے ہوا ہے وہ آپ چودیت افتاف کا بیٹا ہے یہ کونسی اس کی کیا ہے یہ تو ایک شریف آدمی کا بیٹا ہے جو میرے باپ کی طرح حال چلاتا تھا اور سائی وال میں دفن ہے یہ تو اپورٹڈ آدمی ہے وہ اس کا کیا طلع کے جلو کے ساتھ آپ کہہ یہ بھی تنازہ ہے کہ یہ سائی وال سے آئے ہوئے ہیں بلکہ سائی وال سے ان کا باپ دادا سائی وال میں دفن ہے جس کا باپ دادا جلو میں دفن ہو اسی کو ٹکٹ ملنا چیز جس کا دکمال بات عجیب بات تو کرتے ہیں کہ جن کی آپ نمدگی کرنا چاہتے ہیں نہ آپ ان کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں نہ ان کے ساتھ برنے کے بعد رہ رہے ہیں نہ آپ کے ساتھ ان کا کچھ طلع کے واسطہ ہے آپ اسٹڈیا کمپنی نے تھوڑی ڈیویلمنٹ کرائی تھی یہاں تو آپ ان کے ساتھ کیا لائی تھی یہی تھی کہ بدیسی ہیں یہ آئیں گے مطلب پورا کر کے چلے جائیں گے آج وہ ہار جائے تو کہ یہاں رہے گا وہ باگ جائے گا بھئی ایک بندہ بہر سے آ رہا ہے وہ جہاں دھیڑیاں لگانے آیا وہ یہاں سے مار کمانے آیا یہاں سے دولت کمانے آیا یہاں سے بتا لینے آیا یہاں سے زیادہ دو پر قبضے کرنے آیا وہ تو اسٹڈیا کمپنی ہے ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے ہم کوئی بھی جیلم کا بندہ اس کو برداشت نہیں کرے گا وہ بدیسی ہے وہ خانہ بدوش ہے پکیواس ہے وہ دھیڑی دار ہے ہم نہیں اس کو برداشت کریں آپ انہیں دیسی انگریز بھی کہتے ہیں یہ کیا بری تنقید نہیں ہے تو کمال بات ہے دیسی انگریز کا مطلب جی ہے کہ وہ انگریز نہیں لیکن اس کی عادتیں انگریزوں کے ساتھ ملتی ہیں یہ مطلب اس میں کون چیز گالی ہے بھی گالی بن کو کیسے دے سکتا ہو یار میرا اپنا خاندان ہے کبھی گالی بن میں نے بولا میں نے کہا تنقید جائز تنقید رہی ہے کمال بات ہے تنقید کمال بات ہے دیکھیں تنقید جس کو جانے دل ہو عزیز تیری گلی میں جائے کیوں بھائی جو کبڈی کھیلے گا نا جو کشتی لڑے گا بیٹے اس کے اس کے بازو ٹوٹے گے اور اس کے پاؤں میں مروڑ آئے گا اور اس کے موں پہ مٹی بھی آئے گی اگر ان کو اتنی نازک مزاج ہیں تو وہ نہ نہ آئے سیاست میں تو وہ آپ کسی کو معاف کرتا ہے اس لیے کسی کو چھوڑا ہے ہم نے تو وہ سب کچھ اس کو کہا ہی نہیں جو لوگوں کو کہتا ہے اس کا اپنا تو دیکھ کردار دیکھے کیا کہتا ہے وہ کہہ رہا تھا ہاں ہمارے لیے کور سے الفاظ عمال کرتا تھا جو پارٹی برکنوں کو کہہ رہا ہے پی ٹی اے ڈاغز وہ بڑی گالی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس کو وہ بدیسی ہے وہ امپورٹرڈ ہے یہ بڑی گالی ہے گالی ہے تو وہ دیتا ہے سب کو دیتا ہے پارٹی برکنوں کو دیتا ہے